ایکٹیوٹی تو ہے کوئی بات نہیں اگر لوگ کٹھے نہیں ہو رہے آج بڑا ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا چودہ سال کا ایک لڑکا کنٹینر سے اس کی ٹکر ہوئی اس کافلے میں اور موقع پر جام بھاک ہوا یہ ہمارے ہلکے راہ والی کا رہائشی تھا اور جب سے یہ مارچ شروع ہوا ہے لبھائکین نے ابھی سڑک بلوک کر کے اتجاج بھی کیا ہے میں سمجھتا ہوں یہ سوسناک ہے کہ یہ خونی مارچ کا پہلے دن کہا گیا تھا دن بدن یہ بات سچ ثابت ہو رہی ہے کہ یہ واقعی ایک خونی مارچ ہے میں محترمہ صدف نعیم صاحبہ کی شہادت کو بلکل کوئی سیاسی رنگی دینا جاتا ہمارا انہوں نے تقریباً دس بارہ سال سے ہم دیکھ رہے تھے جسنا وہ پنجاب اسیملی کو کور کر رہی تھی ہماراں سے بہت رابطہ بھی رہتا تھا مگر دیکھئے یہ لانگ مارچ جب نکلا ہے تو اس کی سیکیورٹی ٹرنٹینر کے اردگرد کے معاملات اس کی رفتار اور کسی بھی ایسے واقعے سے بچاؤ یہ کس کے ذمہ ہے کوئی تو ذمہ دار ہوگا جس کو انچارج بنایا گیا ہوگا کہ ہم اپنے سیاسی مقصد کے لئے نکلے ہیں تو کوئی ایسا واقعہ پیش نہ ہے اس کے لئے کوئی احتیاطی تدابیر اپنائی گئی ہوں گی اس کے لئے کوئی بریفنگ دی گئی ہوگی یہ دن بدن واقعات میں جو اضافہ ہو رہا ہے اور فیصل وادہ صاحب کی بات سک ثابت ہو رہی ہے تو یہ میں سمجھنے سے کاثر ہوں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پہ کہ یہ راوالی میں اس بچے کے لواحقین نے سڑک بلوک کر کے اتجاج کیا ہے اور اس بچے کا خون کس کے ہاتھ پہ ہم تلاش کریں یعنی آپ جہاں سے گزرتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے اور اتنی بے حصی ہے کہ آپ اس کے تدارت کے لئے ابھی تک کوئی ارنجمنٹ نہیں کر پائے تو یہ پہلے دن سے خونی مارچ تھا یہ خونی مارچ ہے اور اس میں انسانی جان کی کوئی قدر نہیں ہے انسانی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور یہ اب ٹرینڈ بن گیا ہے کہ ادھر انسانی جان ضائع ہو ادھر بڑا سا چیک لے کے آپ ان کے گھر پہنچ جائیں یہ بھی امر افسوسناک ہے کیا اس چیک سے وہ انسان واپس آ سکتا ہے کیا جو فینانچل کمپنسیشن چاہے وہ سرکار دے چاہے وہ کوئی پولٹیکل پارٹی دے کیا اس سے اس نقصان کا ازالہ ہو سکتا ہے جو آپ نے کاؤز کیا نہیں ہو سکتا تو یہ آئے دن جو واقعات ہو رہے ہیں یہ کس کی ذمہ داری ہے بندے آپ سے کٹھے نہیں ہو رہے ایجنڈا آپ کا کلیر نہیں ہے ہر روز ایک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کوئی نہ کوئی انسان جو ہے وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے جان سے چلا جاتا ہے آپ کے کان پر جونی رینگتی آپ لاہور آتے ہیں شام کو ریس کرتے ہیں صبح پھر بارہ ایک مجھے دپیر کو اٹھ کے دوبارہ پھر روانا ہو جاتے ہیں تو مقصد کیا ہے ابھی تک مجھے اس کا ایجنڈا سمجھ نہیں آرہا سوائے اس کے کہ آپ این ارو چاہتے ہیں یہ گوگی بچاؤ مارچ بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کے خلاف اتنا مواد آ چکا ہے کہ اب اگر انہوں نے این ارو لینے کی کوشش نہ کی تو شاید عمران خان صاحب کو بہت سارے کیسز میں سزا بھی ہو سکتی ہے عمران خان صاحب کو فورن فنڈنگ کے کیس میں بقاعدہ ایف آئی اے کی طرف سے ایک کال اپ نوٹس ایشو کیا گیا ہے اور اس کیس میں سیف نیازی صاحب مفرور ہیں وہ ایف آئی اے کو مطلوب ہیں ابھی تک نہ انہوں نے کال اپ نوٹس کا جواب دیا ہے نہ انہوں نے ایف آئی اے کے سامنے پیش ہوئے ہیں نہ انہوں نے عدالت سے رجوع کیا ہے ہماری اطلاع کے مطابق وہ پشاور میں روپوش ہیں کیونکہ تمام فائلوں پر تمام دستاویزات پر سیگنیچر سیف نیازی صاحب کی ہیں اب یہ کل جو نوٹس جاری کیا گیا ہے عمران خان صاحب کو ان سے پوچھا گیا ہے کہ یہ مسلم کمیشل بینک میں ایک اکاؤنٹ ہے اس حوالے سے آپ جواب دیں کہ اس میں جو پیسے باہر سے آئے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے اور یہ عمران خان صاحب کے دستخط کے ساتھ ایک بائی قائدہ ریزولوشن موجود ہے ابھی شیر بھی آپ سے کر لیتے ہیں جس میں وہ کچھ لوگوں کو آتھرائز کر رہے ہیں کہ میرے بحاف پر یہ ٹرانزیکشن کیا کریں گے تو یہ عمران خان صاحب کو جو کول اپ نوٹس دیا گیا ہے اس کا بھی ابھی جواب کا انتظار ہے اور فورن فنڈنگ میں لاہور نے بھی ایف آئی اے لاہور نے بھی عمران خان صاحب کو نوٹس جاری کیا ہے اس کے علاوہ جب یہ ساری باتیں سامنے آئیں گی اور تارک شفی نامی ایک کراچی کے بزنس مین ہے جن کے اکاؤنٹ میں دو اشاریہ ایک ملین ڈالر آئے ہیں عارف نکوی کے اکاؤنٹ سے اور پھر انہوں نے اپنے اکاؤنٹ سے وہ پیسہ ٹرانسفر کیا ہے تحریک انصاف کے اکاؤنٹ میں دو اشاریہ ایک ملین ڈالر جو وہ بیانہ طور پہ ووٹون کرکٹ کلپ سے کمایا گیا پیسہ ہے جو تارک شفی صاحب کی اکاؤنٹ میں آتا ہے تارک شفی صاحب وہ پیسہ ٹرانسفر کرتے ہیں تحریک انصاف کی اکاؤنٹ میں تارک شفی صاحب کو استعمال کیا گیا ہے بطور ایک ویکل کے کیونکہ دیکھئے عارف نکوی صاحب کو سدا ہو چکی یہ ثابت ہو چکا کہ جو پیسہ عارف نکوی کے پاس باہر ہے وہ پروسیڈز آف کرائم ہیں وہ کسی نہ کسی جرم کے نتیجے میں پیسہ کمایا گیا ہے اب یہ تین ایف آئی آرز ہو چکی ہیں فورن فنڈنگ پہ ایک اسلامباد میں ایک کراچی میں اور ایک لاہور میں جس میں بہت سارے لوگوں نے بیلے کرا لی ہیں کچھ کی اریسٹ کے بعد بیل ہوئی جس طرح حامد زمان صاحب کی لاہور میں ہوئی کچھ مفرور ہیں اور عمران خان صاحب کو جو نوٹس گئے ہیں ابھی تک اس کا جواب موصول نہیں ہوا اب تارک شفی صاحب کو جب کوسٹننگ کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں مجھے کچھ یاد نہیں ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں یہ دو اشاریہ ایک ملین ڈالر کون ڈال گیا مجھے کچھ یاد نہیں ہے کہ میں نے یہ پیسے آگے تحریکے انصاف کے اکاؤنٹ میں کیوں ٹرانسفر کیے مجھے کچھ یاد نہیں ہے کہ عارف نکوی سے میرے کیا معاملات ہیں اور عارف نکوی نے مجھے یہ پیسہ کیوں بھیجا یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ جب ان کو بلایا جاتا ہے تو ان کی یاداش جو ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے اور ان کو سمجھ نہیں آتا کہ ہم نے کیا جواب دینا ہے کیا نہیں دینا اس کے علاوہ یہ تحقیقات میں بہت پیشرفت ہو چکی ہے اور تاریخ شفی صاحب کے حوالے سے تو ترم آواز سامنے آ گیا ہے کہ جس میں جب یہ چلان جمع ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے حیران کن انکشافات ہوں گے اس کے علاوہ جو انکوائری چل رہی ہے وہ سائفر کے معاملے پہ انکوائری چل رہی ہے سائفر کے معاملے پہ آزم خان صاحب پرنسپل سیکٹی اگست سے ہی ملک سے فرار ہے ہم آج نومبر کے مہینے میں بیٹھے ہیں چار ماہ ہو گئے ہیں آزم خان صاحب تو اسلامباد سے ہلنے کا نام نہیں لیتے تھے آزم خان صاحب تو پی ایم آفیس سے باہر نکلنے کا نام نہیں لیتے تھے اقتدار کے مزے لوٹنے والا پرنسپل سیکٹری آج کیا وجہ بن گئی کہ چار ماہ سے آپ ملک سے باہر ہیں آج آزم خان صاحب نے ایک ایمیل لکھی ہے ایف آئی اے کو جب ان کو سائفر کے معاملے پہ کال اپ نوٹس دیا گیا اور کہا گیا کہ آپ جواب دیں کہ یہ سائفر والی سازش آپ نے کیوں کی کیونکہ اصل سازش سائفر والی ہے جو گھڑی گئی ہے جو بنائی گئی ہے جس سے ملک کو نقصان پہنچانے کی ایک سازش کی گئی ہے تو موصوف جو ہیں اگست سے بینونے ملک ہیں آج انہوں نے کہا ہے کہ میں پندرہ دن بعد شاید پاکستان آ جاؤں انہوں نے بھی دیکھا کہ شاید عمران خان کا یہ ناکام مارچ ناکام ہی رہے گا تو میں شاید آ کے کوئی ایسا بیان دے دوں جس سے شاید میری جان خلاصی ہو جائے تو میں یہ سمجھنے سے کاثر ہوں کہ آزم خان صاحب آ کے تحقیقات کا سامنا کیوں نہیں کرتے سائفر میں آ کے بتائیں کہ یہ منٹس کس نے بنائے تھے کب بنائے تھے کس کے کہنے پر بنائے تھے عمران خان صاحب کی کیا انسٹرکشنز تھی کتنی میٹنگز ہوئیں کب کب ہوئیں یہ بڑے غور طلب سوالات ہیں جن کا جواب آنا لازمی ہے آج آپ کہہ رہے ہیں کہ میں پندرہ دن بعد آوں گا میں یہ بالکل میری تو یہ سمجھ سے بائر ہے انہوں نے آج ای میل لکھی ایف آئی اے کو اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ آپ کا کال اپ نور سے مجھے ملا ہے مجھے پندرہ نویمبر کے بعد کی کوئی ڈیٹ آپ دے پندرہ نویمبر کے بعد کی تو یہ سائفر کے معاملے میں تو بڑی جلدی تھی ایک میٹنگ دوسری میٹنگ تیسری میٹنگ اس کے ساتھ کھلوار کرو مرضی کے منٹس ڈرافٹ کرو اب جب تحقیقات شروع ہوئی ہیں تو کوئی بندہ جواب دینے کو تیار سائفر والی تحقیقات میں اور ابھی میری اطلاعات کے مطابق تو کوئی جواب جمع نہیں کرایا گیا تو یہ جتنی تحقیقات ہو رہی ہیں تو اس میں راہ فرار کیوں اختیار کی جا رہی ہے ان سے بچنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے اگر آپ کا دامن صاف ہے تو آپ تحقیقات کا سامنا کیوں نہیں کرتے اور کل کے لیے کل بارہ بجے دوپہر کو شاممت قریشی صاحب کو طلب کیا گیا بھی وزارت داخلہ نے مجھے تفصیلات فراہم کی ہیں کہ یہ جو تحقیقات ہو رہی ہیں اس میں کبھی بیل لی جاتی ہے کبھی بہانہ کیا جاتا ہے کبھی کوئی عذر پیش کیا جاتا ہے تارک شفی صاحب کی بیل تھی کورٹ میں میڈیکل سرٹیفیکٹ جمع کرایا گیا ہے کہ میں بیل پہ نہیں آ سکتا کورٹ نے تاقید کی ہے کہ اگلی دفعہ آپ کی حاضری لازمی ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ایک کر کے جو ملک لوگ چھوڑ رہے ہیں اور تحقیقات سے بچنا چاہ رہے ہیں یہ بچنے کا رستہ نہیں ہے آپ کو یہ فیس کرنی پڑے گی آپ کو جواب دینا ہوگا وہ سائفر کی تحقیقات ہوں جس میں سازش گھڑی گئی وہ فورن فنڈی کی تحقیقات ہوں جس میں ملینز آب ڈالرز عارف نکوی نے بھیجے اور وہ پرائیوٹ اکاؤنٹوں میں آئے وہ مختلف لوگوں نے اپنے ذاتی استعمال میں لائے کچھ ایسی بھی اس میں حیران کن چیزیں ہیں کہ تحریک انصاف کے رہنماں اس پیسے کو اپنی ذاتی استعمال میں بھی لائے ہیں اس پہ بھی تفتیش بھی ہو رہی ہے تحقیقات بھی ہو رہی ہیں اب بیانیہ تو ایک ہی ہے کہ گوگی کو بچاؤ اور چوری کو چھپاؤ اس کے علاوہ اس لانگ مارچ کا مجھے دوسرا مقصد نہ سمجھ آیا ہے نہ نظر آیا ہے اور سارا فوکس ایک بات پہ ہے کہ ہم ان تحقیقات سے بچ جائیں ہم اس تفتیش سے بچ جائیں اور کسی طریقے سے ہمیں کوئی نہ اور مل جائے اور ہماری جان خلاصی ہو جائے یہ ہونا نہیں ہے ان سارے سوالات کے جواب دینے ہوں گے اور آپ دیکھیں کہ کتنے دکھ اور افسوس کا مقام ہے کہ انڈین فوج کا ایک ریٹائرڈ میجر گورو آریا جو ان کے ایکس سروسمن کا سپوکسمن سمجھا جاتا ہے وہ کل ٹویٹ کرتا ہے کہ دل کھول کے امران خان صاحب کو اتیاد دیں امران خان کو اتیاد دینے کا مطلب ہے کہ آپ انڈیا کی خدمت کر رہے ہیں یہ الزام ہم نہیں لگا رہے یہ الزام کوئی ادارہ نہیں لگا رہا یہ الزام پاکستان کا میڈیا نہیں لگا رہا یہ عدلیہ نہیں کہہ رہی انڈین ایکس سروسمن میجر گورو آریا یہ ٹویٹ کر رہا ہے کہ جتنا پیسہ امران خان کو دیں گے جتنا کامیاب اس کا لانگ مارچ ہوگا اتنا بھارت کا فائدہ ہے یہ کسی اور کے خلاف اس طرح کی بات آئی ہوتی کسی اور پر انڈیا نے یہ ٹویٹ کی ہوتی تو امران خان صاحب نے اس ملک میں آگ لگا دی ہوتی اب تک تو اب سمجھ آتی ہے کہ فورن فنڈنگ میں جب رمیتہ شیٹی نامی خاتون آپ کو فنڈنگ کرتی ہے بھارتی رجاد امریکی آپ کی ایکاؤنٹ میں پیسے بھیجتی ہے تو وہ کیوں بھیجتی تھی اب سمجھ آتی ہے کہ جب بیری سی شنیپس نامی ایک یہودی امریکن آپ کی ایکاؤنٹ میں پیسے بھیجتا ہے تو وہ کیوں بھیجتا ہے اور اس کا کیا مقصد ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کی جنوں کو کھوکھلا کرنا پاکستان کی سالمیت پر حملے کرنا جو آپ کر رہے ہیں جو آپ کنٹینر پر چڑھ کے وہ کام کرنے جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا اداروں پر حملے ہیں اداروں کے سیندر افسران پر حملے ہیں اور انڈیا میں شادیانیں بجائے جا رہے ہیں جشن کا سما ہے کہ ان کے لوگ اس بات کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے انڈین اینکرز آپ کو اپنی پسندیدہ شخصیت قرار دے رہے ہیں